سبق نمبر بائیس پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اسمہِ ظاہر کی طرح اسمہِ زمیر بھی اپنی حالتیں رکھتے ہیں زمیر مرفوع بھی ہو سکتی ہے منصوب بھی ہو سکتی ہے اور مجرور بھی تو آج کا یہ سبق ہمارا زمیر مرفوع کے بارے میں ہے اور زمیر مرفوع کی دو قسمیں ہیں ایک منفصل یعنی ڈیٹیشت جو الگ ہے بلکل جدا ہے اور ایک ہے زمیر متصل اٹیشت متصل وہ ورب کے ساتھ فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس کو متصل کہتے ہیں دو قسمیں ہیں ایک متصل ہے ملی ہوئی ہے چڑی ہوئی ہے ورب کے ساتھ فیل کے ساتھ اور دوسری قسم ہے منفصل بلکل جدا خالدن معلم خالدن مبتدہ ہے معلم خبر ہے خالدن کے آخر میں بھی دو پیش ہے معلمن کے آخر میں بھی دو پیش ہیں دونوں کی حالت مرفوع ہے اب اس کے بجائے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہوا معلم خالد کے بجائے ہم کہہ رہے ہیں ہوا معلم وہ معلم ہے تو یہاں جو ہوا ہے ہوا ہے یہ بھی مرفوع ہے اور اس کی حالت بھی رفع کی ہے خالدن کی حالت بھی اگر رفع کی ہے تو ہوا کی حالت بھی رفعی کی ہے اب آجائیے یہ تو یہ مبتدہ بن کر جملے اسمیاں میں یہ ضمیر مرفوع مبتدہ کا قائم قام بن کر آتی ہے خالدن مبتدہ ہے ہوا بھی مبتدہ ہے یہ اس کی نیابت کر رہی ہے اس کی قائم قام بن کر یہاں پر آئی ہے اب آجائیے متصل ضمیر کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں آپ جیسے فعلتو میں نے کیا فعلتو کا ترجمہ کیا ہے میں نے کیا یہاں پر یہ فعلہ اس نے کیا فعلہ فعل ہے اس کے ساتھ جڑ کر فعلتو آئے اور زہبتا تم چلے گئے زہبتا زہبتا تو فعلتو فعلتو کا کیا مطلب ہے میں نے کیا اکھلتو میں نے کھایا شربتو میں نے پیا قتلتو میں نے قتل کیا اور قلتو میں نے کہا اور زہبتا اکھلتا شربتا قتلتا یہ پہتا آئے گا اس کا مطلب ہے تم نے کیا تم نے کھایا تم نے پیا تم چلے گئے اور تم نے قتل کیا اب آجائیے دیکھئے یہاں پر زمیر فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے متصل ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اب دیکھئے کچھ اور مثالیں یہاں پر اکھلو ان سب لوگوں نے کھانا کھا لیا اکھلو شریبو ذہبو کھا لیا پی لیا چلے گئے اور اکھل نہ اکھل نہ ان سب عورتوں نے کھانا کھا لیا اکھل نہ ان سب عورتوں نے کھا لیا اکھل نہ تو یہ نون کے اوپر جو زبر ہے یہ زمیر متصل ہے اکھلو میں جو واؤ اور علیف کی جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ زمیر متصل ہے اب ذرا غور سے اس چارڈ کو دیکھئے یہ ہم بتا چکے ہیں لیکن ہم دوبارہ یہ چیز آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ ابتدا میں آپ کو اس کو یاد کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہم کرتے یہ ہیں ادھر بائیں جانب سے پہلے شروع کرتے ہیں آنا نہنو آنا 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 میں اس طرح جس طرح میں اشارہ کروں انگلی سے اپنی طرف اسی طرح آپ بھی اپنی طرف اشارہ کیجئے آنا میں میں اور نہنو ہم سب یہ کیا ہے یہ فرسٹ پرسن ہے یہ متقلم ہے آنا نہنو آنا نہنو اور اس کے بعد مخاطب کے لئے سیکنڈ پرسن کے لئے انت انت انتو ما انتم انتن انت انت انتو ما انتم انتن آنا نہنو انت انت انتو ما انتم انتن اب آجائیں یہ تھرڈ پرسن کے لئے غائب کے لیے ہوا ہی ہی شی وہ ہما وہ دونوں ہما ہم دے آل اور ہن تو یہ زبانی آپ یاد کر لیجئے اس کو یہ ضمیر مرفوع ہے اور یہ ڈیٹیشت ہے منفصل ہے بلکل ڈیٹیشت ہے الگ ہے بلکل یہ متصل نہیں ہے یہ منفصل ہے ڈیٹیشت ہے چلی اب ذرا ہم اور آگے جالتے ہیں آنا کے بارے میں یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے آنا نہیں پڑھتے آنا میں دوسری جو دوسرا جو علف ہے وہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا آنا کہتے ہیں آنا ذرا اب یہاں میں ایک ٹیبل بنایا ہے میں نے ذرا اس پر توجہ سے غور کیجئے اس میں اس میں ضمیر مرفوع کی دو قسموں کا تقابل ہے اس کو یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ بات کو کس طرح تاقیدن کہا جاتا ہے دیکھئے پہلی مثال کتب تُو کتب تُو کا ترجمہ ہوگا میں نے لکھا کیونکہ تُو جو ہے وہ ضمیر متصل ہے کتب تُو میں نے لکھا اچھے اس کا ترجمہ ہوگا انا کتب تُو میں انا جو ہے یہ منفصل ضمیر ہے کتب تُو میں کیا ہے متصل اور انا کتب تُو کا مطلب ہے ہاں ہاں میں نے لکھا میں نے میں نے میں نے لکھا دیکھئے اب دوسری مثال لیے نزلنا نزلنا میں جو نا ہے اس کا مطلب ہے نزلنا میں جو نا ہے وہ نا کا مطلب ہے ہم ہم نے اتارا نزلنا ہم نے اس کی تنزیل کی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا نحنو نزلنا دیکھئے اب یہاں نا میں ہم ایک موجود تھا لیکن عربی والے کر کے آ رہے ہیں نحنو بھی ساتھ ملا کر رہے ہیں ہم نے نازل کیا نحنو نزلنا اور اننا انزلنا اچھے ادھر دیکھئے بات کو اردو میں بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جا رہی ہے جا رہی ہے جو رہی کی جو ضمیر ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ کوئی لڑکی جا رہی ہے کوئی خاتون جا رہی ہے اور ایک ہے وہ رہی ہے لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ لڑکی جا رہی ہے تو رہی کے اندر بھی فیل موجود ہے اور سیغہ موجود ہے لیکن لڑکی سے بات اور واضح ہو گئی اب جا رہا ہے جا رہا رہا میں خود لڑکا چھپا ہوا ہے لڑکا جا رہا ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو جا رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں تو عربی میں بھی جس طرح آپ جا رہے ہیں ہیں کا جو لفظ ہے اس میں ہم چھپا ہوا ہے جا رہے ہیں لیکن مزید تاقید کے لیے آپ کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں ہم جا رہا ہے تو نہیں کہیں گے ہم جا رہی ہے تو نہیں کہیں گے ہم جا رہے ہیں رہے رہے میں بھی آپ یا دیکھئے ہیں کی آواز پر وہ کور کیجئے چلیے پھر ٹیبل پر جائیے شربتہ تُو نے پیا اور انتہ شربتہ تُو نے پی لیا شربتی تُو خاتون نے پیا اور انتی شربتی تو انتی شربتی میں کیا ہے انتی منفصل ہے ڈیٹیج ہے شربتی کی جو تے ہے یہ متصل زمیر ہے شربتو ما تم دونوں نے پیا انتو ما شربتو ما اس میں پہلے میں جو زمیر ہے وہ منفصل ہے اور دوسری دوسرے لفظ میں جو زمیر ہے تُو ما وہ متصل ہے تو میں یہ جو مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بتانا کیا مقصود ہے کیا میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ زمیر متصل کیا ہے اور زمیر منفصل کیا ہے منفصل جو بالکل الگ ہے ڈیٹیج ہے متصل جو فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اب اسی طرح اکل تم منفصل ہے اور انتم اکل تم میں اکل تم تم سب لوگوں نے کھا لیا اکل تم اور یہ جو ہے متصل ہے نصر تھونا آپ عورتوں نے مدد کی انتھونا نصر تھونا آپ عورتوں نے مدد کی زہبہ وہ گیا ہوا زہبہ زہبہ کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے اس میں ہوا کی ضرورت نہیں ہے زہبت زہبت میں گئی ہے وہ چلی گئی زہبت ہی ازہبت تو زہبت میں زمیر مستطر ہے اکلہ دونوں نے کھانا کھا لیا اور ہما اکلہ ہما منفصل ہے اکلہ متصل ہے اکلہ کی جو علف ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ دونوں نے کھانا کھا لیا قرآتا قرآتا تو یہ قرآتا میں جو منفصل زمیر ہے تا یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں اور تونے پڑھ لیا اور ہما قرآتا اس میں ہما ڈیٹیشڈ ہے منفصل ہے قرآتا میں متصل ہے اکلو ان سب نے کھانا کھا لیا او او کی جو آواز ہے بتا رہی ہے کہ سب نے کھانا کھا لیا او ہم اکلو اور سمعنا اور ہن سمعنا